دوستو واتس اپ تو سبھی لوگ یوز کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو واتس اپ کی زیادہ تر ٹرکس اور ہیڈن فیچرز کے بارے میں جانتے ہیں اور آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں واتس اپ کی ایک سیکریٹ ٹرک جو آپ کے لئے کافی زیادہ یوزپل ہوگی اگر آپ اس ٹرک کو نہیں جانتے تھے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ ضرور بولیں گے کہ یار اب تک مجھے یہ ٹرک کیوں نہیں پتاتے کیونکہ دوستو یہ ٹرک مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے اور بہت زیادہ یوزپل ہے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں ایسی کونسی ٹرک ہے واتس اپ کی تو میرا نام ہے عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یہ پہ دوستو یہ جو میں آپ کو واتس اپ کی ٹرک بتانے جا رہا ہوں یہ ٹرک آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو کونسی ٹرک کے بارے میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا آپ کو تھوڑا سا کنفیوزن ہو جائے اور ویسے اگر کنفیوزن آتا ہے تو میں آپ کو بعد میں کمنٹ زبوک میں یا انسٹرگرام پر آپ کو ایکسپلین کر دوں گا اچھی طرح سے بٹ تھوڑا سا دھیان سے سمجھئے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جللی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے پاس میں جو گھنٹی آئی گی اس کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کیا ہوتا جب ہم کسی کو بھی میسیج بھیجتے ہیں اور سامنے والا بندہ جب ہمیں اگنور کرنا چاہتا ہے یا پھر ہم کسی کو اگنور کرنا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں اس کے میسیج پڑھ بھی نہیں اور سامنے والے بندے کو پتا بھی نہ چلے تو یہاں پر ہم ریڈ ریسیپٹ کے اپشن سے بلو ٹک کو ہٹا سکتے ہیں تو سامنے والے بندے کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے اس کا میسیج پڑھا ہے یا نہیں دراصل ہم وہ میسیج پڑھ لیتے ہیں اور ایسی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے ہم کسی کو میسیج بھیجتے ہیں تو ہمیں پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ سامنے والے بندے نے ہمیں میسیج پڑھا ہے یا نہیں پڑھا کیونکہ وہ ریڈ ریسیپٹ کا فیچر یوز کر کے بلو ٹک کو ہائٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر آپ کو جاننا ہے کہ اس بندے نے آپ کے میسیج کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے یا اس نے ریڈ ریسیپٹ کا فیچر استعمال کیا ہوا ہے یا پھر وہ آپ کے میسیج کو پڑھ ہی نہیں رہا ہے تو یہ چیز چیک کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے آپ اس کو ایک آوڈیو کلپ سینڈ کریے کوئی بھی وہ اس میسیج آپ ریکارڈ کریے اور اس کو آپ بھیج دیجئے اور اس نے وہ ریڈ بھی کر لیا اب ریڈ کر لیا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس آوڈیو کلپ کو سنے گا ضرور کیونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو بھی آوڈیو کلپ بھیج ہو بندہ سنے ہی نہ جب تک نہ سنے گا تو اس کو کھلبل ہی مچی رہی جیسی وہ آوڈیو کلپ کو پلے کرے گا تو آپ کے اس آوڈیو کلپ پر بلو ٹک لگ جائیں گے تو اس طرح سے آپ یہ پتہ لگا سکتے کہ سامنے والا بندہ آپ کے میسیج کو پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ آوڈیو کلپ جیسے ہی پلے کرے گا تو آپ کے جو ڈوال ٹک ہیں وہ بلو ٹک میں بدل جائیں گے ٹھیک ہے لیکن رکھئے یہ ٹرک نہیں تھی یہ آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو نہیں پتاتی تو یہ بھی آپ کے بہت کام آئے گی مان لیجئے آپ نے ریڈ ریسیپٹ کا فیوچر یوز کیا ہوا ہے اور آپ کو کوئی آوڈیو کلپ بھیج رہا ہے یہ جاننے کے لئے کہ آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں اس کے میسیج پڑھ بھی رہے یا نہیں پڑھ رہے اگر آپ اس کی آوڈیو کو پلے کر دیتے تو اس کو پتہ چلے جائے گا کہ آپ نے تو اس کا وہ اس میسیج پڑھ لیا بٹ آپ اس کو ریپلائی نہیں کر رہے تو ایسے میں آپ کیا کریں گے بینہ بلو ٹک دکھایا اس کے آوڈیو کلپ کو سن سکتے ہیں اور بہت ہی فاسٹ اگر اس کی آوڈیو کلپ تھوڑی لمبی ہے دو تین منٹ کی ہے ایک منٹ کی آپ چاہتے ہیں اس کو کچھ سکینڈز میں ہی سننا پوری تو یہاں پر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور اس بندے کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے اس بندے کی آوڈیو کلپ سن لی ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک اپلیکیشن اسٹول کرنا ہوگا جس کا نام ہے ٹوک فاسٹ یہ اپلیکیشن آپ کو پلے سٹور میں مل جائے گا آپ جائیے واتس اپ پر جس بندے نے بھی آپ کو آوڈیو کلپ بھیجی ہوئی ہے آپ اس کو پلے مت کریے گا بس آپ اس کو دبا کر رکھئے یعنی کہ ٹیپ اینڈ ہولڈ کریے اس کے بعد جائیے آپ شیئر کے اپشن میں شیئر کے اپشن میں جب آپ جائیں گے تو اس اپلیکیشن پر کلک کریے جیسی آپ اس اپلیکیشن پر کلک کریں گے تو جو آپ کی آوڈیو کلپ ہے وہ اس اپلیکیشن کے تھرو آپ کو سنا دے گا اور آپ یہاں سے اس کو سپیڈ جو ہے اس کی ویس ریکوڈنگ کی آپ اس کو فاسٹ کر سکتے ہیں جتنی چاہے اس کو فاسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو جو سکرین پر آپشن دکھ رہے ہیں یہاں سے آپ فاسٹ کر سکتے ہیں اگر یہ ایک منٹ کی ہے تو آپ کو تھوڑا فاسٹ سنا دے گا اگر کوئی سو گا یا پھر اس نے کچھ بولا ہوا ہے تو آپ کو آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گا کہ وہ بندہ کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا ہے اور پھر اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ واقعے میں کیا آپ نے اس کی آڈیو کلپ سنی ہے کیونکہ اس کو بلو ٹک شو نہیں ہوں گے تو یہ کافی زیادہ کمال کے ٹرک ہے اور بہت زیادہ ہیل فول ہے کئی جگہ پر یہ چھوٹی چھوٹی ٹرک ہمارے بہت کام میں آ جائتی تو یہ ٹرک بھی بہت زیادہ کام میں آنے والی ہے آپ کے اور یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کتنے کام میں آئے گی کتنے نہیں کمنٹ بوکس میں آپ مجھے ایک بار بتائیے کہ یہ ٹرک آپ کے کتنا کام آ سکتی ہے کتنا نہیں کہ آپ اس ٹرک کے بارے میں جانتے تھے تو یہ ساری چیزیں کمنٹ بوکس میں بتائیے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اور آپ ہمارے فیس بک پیچ کو بھی لائک کر سکتے ہیں میں وہاں پر بھی تھوڑی بہت ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں چلیے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہو اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کر